آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے مو بی کوئی کیپ سے کسی بھی بروڈ بینڈ وائی فائی کا ریچارج کیسے کر سکتے ہیں اور کیش بیک کیسے پاسکتے ہیں تو یہ ساری جانکاری پانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کیے دھیان سینڈ تک دیکھتے رہیے تو گائے سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے مو بی کوئی کی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے مو بی کوئی کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگے گا اب یہاں پر ہمیں ریچارج اور بیل پیمنٹ سے ریلیٹڈ کا بھی سارے آپشن شو ہونے لگیں گے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے مو بی کوئی بیلنس اگر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل بیلنس شو ہونے لگے گا جس میں کہ یہاں پر زیرو روپیز ہے یہاں پر اگر ہم زیپے لیٹر کو ایکٹیویٹ کرنا چاہاں تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں اور یہاں پر نیچے کی سیٹ سوپر کیش بیلنس شو ہونے لگے گا فلال دو سو تین روپے تیہتر پیسے ہمارا سوپر کیش کا بیلنس ہے تو قیس چلیئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بروڈ بینڈ وائی فائی ریچارج کر کے سوپر کیش کیسے یوز کر سکتے ہیں یا پھر کیش بیک کیسے پاہ سکتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے سی آل سرویسز تو ہم یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ریچارج انڈ بیل پیمنٹ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے مور تو ہم یہاں پر جیسے ہی کلک کریں گے تو ہم ایک آپشن دیکھنے کو ملے گا بروڈ بینڈ تو بروڈ بینڈ وائی فائی ریچارج کرنے کے لیے ہم اس آپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ اس طرح سے لوڈ لے گا تو ہمارا ہے کوموی بروڈ بینڈ تو ہم یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے کسٹومر آئی ڈی تو ہم یہاں پر کسٹومر آئی ڈی انٹر کر لیں گے جس بھی آئی ڈی پر ہم ریچارش کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو کسٹومر آئی ڈی ہوتی ہے آپ کے بروڈ بینڈ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کی دھروح آ جاتی ہے کسٹومر آئی ڈی ہم نے یہاں پر انٹر کر لی ہے اس کے بعد ہمیں کنٹینیو کر لینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر کنزومر آئی ڈی سے ہماری ڈیٹیل کو یہ فائنڈ کر رہا ہے تو یہاں پر نام شو ہونے لگے گا کس کے نام پر بروڈ بینڈ وائی فائی کنیکشن ہے نیچے کی سیڈ یہاں پر امونٹ آ جائے گا کتنے روپے کا ہمیں بل پے کرنا ہے کتنے روپے کا ہمارا ریچارج کا امونٹ ہے تو یہاں پر یہ جو امونٹ ہوتا ہے اگر آپ ایک مہینے کا ریچارج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کا ایک مہینے کا امونٹ شو ہونے لگے گا اگر آپ ایک ساتھ دو مہینے تین مہینے چھ مہینے یا پھر پورے سال کا ریچارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے بروڈ بینڈ کمپنی سے بات کرنی پڑے گی کسٹومر کیر کو کال کر کے تو وہ آپ کو امونٹ بتا دیں گے کتنے روپے کا آپ کو ٹوٹل ریچارج کرنا ہوگا تو آپ یہاں پر امونٹ اینٹر کر کے ریچارج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کیجئے آپ یہاں سے امونٹ کو بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیو ڈیٹ آج یہاں پر ڈیٹ ہے ہماری 26 اگست تو 26 تاریخ ہماری ڈیو ڈیٹ ہے اس کو ہمیں ریچارج کرنا ہوگا نیچے کے ساتھ یہاں پر چیک بوکس مل جائے گا تو اس کو ہم اس طرح سے انٹک کر کے پے آپشن پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اگر ہم سی مور آپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ڈیو ڈیٹ نام یہاں پر بھی شو ہونے لگتا ہے اب یہاں پر اگر ہم ایپ لائی یا کوپن اور یوز سوپر کیش آپشن پر کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں کافی سارے پرومو کورڈ اور ایپ لائی سوپر کیش کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر جیسے کی میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دکھایا تھا اپنا سوپر کیش کا بیلنس دو سو تین روپے اگر ہم یہاں پر سوپر کیش کو یوز کرنا چاہے تو 32 روپے ہمارا سوپر کیش یوز ہو رہا ہے تو ہمارے امونٹ میں ہی جو ریچ ایش کا امونٹ ہوگا اس میں ہی یہ 32 روپے کا ہمیں ڈسکاؤنٹ مل جائے گا باقی کا امونٹ ہمیں پے کرنا پڑے گا اس کے علاوہ یہاں پر نیچے کی سیڈ ہمیں کوپن کوڈ دیکھنے کو مل جائیں گے جس بھی پرومو کورڈ میں آپ کو کیش بیک مل رہا ہو یا پھر آپ کو سوپر کیش مل رہا ہے یا جس میں بھی آپ کو بینیفٹ لگ رہا ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ انڈیا پرومو کورڈ یہاں پر یو پی ہے اسے پہلی بار ٹرانزیکشن کرنے پر پچاس روپے کا ہمیں کیش بیک مل رہا ہے لیکن یہاں پر میں فرسٹ یوزر نہیں ہوں اس لیے میرے پاس یہ پرومو کورڈ اپلیکیبل نہیں ہے اس کے بعد کیش بیک ففٹیس میں ہمیں پچاس روپے کا کیش بیک ملے گا لیکن یہ بھی فرسٹ ٹرانزیکشن پر ہی ہے یہاں پر زپ فائیونڈرڈ ہمیں پرومو کورڈ مل جائے گا اگر ہم یہاں پر زپ سے پیمنٹ کریں گے تو ہمیں یہ پانسو روپے تک کا سوپر کیش مل سکتا ہے ارن فائیونڈرڈ کو اپلائی کریں گے تو یہاں پر ہمیں تیرہ روپے کا سوپر کیش مل رہا ہے تو یہاں پر ہم سوپر کیش کو اپلائی کر لیتے ہیں سوپر کیش سے بینیفٹ لے لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سوپر کیش کو اپلائی کیا 32 روپے یہاں پر آف ہو چکے ہیں 622 روپے ہمیں پی کرنے پڑیں گے تو چلیے ابھی یہاں پر ہم پیمنٹ کر لیتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ سے اپنا بروڈ بینڈ وائی فائی کا ریچارش کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پی اپشن پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمارا بینک اکاؤنٹ شو ہونے لگے گا یہاں پر جو بھی بینک اکاؤنٹ ہماری یو پی آئی سے لنک ہوگا اور یہاں پر اگر ہم ڈیوٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنا چاہے تو ہمارے کارڈ شو ہونے لگیں گے جو بھی سیو ہیں اگر ہم کریٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنا چاہے تو کریٹ کارڈ بھی شو ہونے لگے گا اور اس کے علاوہ اگر ہم نیا ڈیوٹ کریٹ کارڈ ایڈ کرنا چاہے تو ہم یہاں سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو قیس چلیے ابھی یہاں پر ہم اپنے یو پی آئی سے پیمنٹ کر لیتے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم پینا اپشن پر کلک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر ہمیں اپنا UPI پین انٹر کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں tick option پر click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر جو ہمارا broadband کا recharge ہے وہ successful ہو جائے گا اور ہمارے bank account سے بھی ہمارا recharge کا amount deduct ہو جائے گا cut جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا recharge ہے جو ہماری payment ہے وہ successful ہو چکی ہے payment successful broadband کا number آ جائے گا amount آ جائے گا کتنے روپے کا ہم نے recharge کیا ہے view mode detail پر اگر ہم click کریں گے تو ہمارا operator شو ہونے لگے گا transaction کا reference number آ جائے گا operator reference number آ جائے گا customer ID آ جائے گی bill number آ جائے گا bbps کی reference ID آ جائے گی transaction کا data time شو ہونے لگے گا تو guys یہ جو ہمارا broadband ہے comway broadband یا پھر آپ کا جو بھی broadband company ہوگی یہ جو آپ کا یہ جو page ہوتا ہے یہ receipt ہوتی ہے ایک طرح سے تو guys چلیے اب یہاں پر ہم back آ جاتے ہیں back آنے کے بعد یہاں پر اگر ہم اپنا super cash balance check کرتے ہیں تو یہاں پر super cash کا balance 170 روپے شو ہونے لگا ہے تو یہاں پر super cash ہمارا use بھی ہو چکا ہے ہمیں instantly discount مل چکا ہے اگر ہم یہاں پر history option پر click کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا comway کا recharge بھی شو ہونے لگے گا تو guys یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے وائی فائی سے connected ہوں broadband کا recharge ہمارا ہو چکا ہے اگر ہم یہاں پر youtube app کو use کرتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا fast یہاں پر ہم internet browse کر پا رہے ہیں اگر ہم آپ کو okla app میں speed check کرائیں یہاں پر click کر کے تو ہم یہاں پر go option پر جیسے ہی click کرتے ہیں تو یہاں پر ہماری speed بھی show ہونے لگے گی تو یہ آپ کے router پر depend کرتا ہے آپ کو جسے آپ سے speed مل رہی ہے company کی طرف سے آپ کی یہاں پر show ہونے لگتی ہے تو بس یہی تھی ایس کی ویڈیو اسی طرح سے آپ بھی بڑی آسانی سے اپنا broadband کا وائی فائی کا recharge کر سکتے ہیں مو بھی کوئی کیاپ سے super cash use کر سکتے ہیں یا پھر cash back پا سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share کر دینا اور چینل کو subscribe کر کے bell notification پر ضرور click کر لینا thank you